امن و سکون کی تلاش میں تیتالیس سالہ شخص نے تیرپن شادیاں کر لی سعودی شخص نے امن و سکون کی تلاش کے لیے تیتالیس سال کی عمر میں تیرپن شادیاں کرنے کا دعویٰ کیا ہے عرب میڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق تیتالیس سالہ ابو عبداللہ نے کئی شادیوں کی وجہ سے متعلق انتشاف کرتے ہوئے بتایا کہ ان کثیر شادیوں کی وجہ ایک ایسی عورت کی تلاش تھی جو انہیں خوش رکھ سکے اپنے ایک انٹرویوں میں عبداللہ نے بتایا کہ انہوں نے تمام بیویوں کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی اور ان کی پہلی شادی بیس سال کی عمر میں چھ سال بڑی خاتم سے ہوئی تھی جب ان کی پہلی مرتبہ شادی ہوئی اس وقت انہوں نے ایک سے زائد شادیوں کا فیصلہ نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اہلیہ اور بچوں کے ساتھ مطمئن تھے لیکن تیس سال کی عمر میں کچھ مسائل کی وجہ سے دوسری شادی کا فیصلہ کیا سعودی شک کے مطابق دوسری شادی کے بعد بیویوں کے درمیان مسائل اور کشدی کے باعث پھر سے شادیوں کا سوچا اور اس طرح انہوں نے تیتالیس سال میں ترپن شادیاں کی سعودی شک کا بتانا تھا کہ ان کی سب سے کم عرصے تک چلنے والی شادی کا دورانیاں ایک رات کا تھا زیادہ تر شادیاں سعودی خواتین سے کی جبکہ غیر ملکی دوران کے دوران غیر ملکی خواتین سے بھی شادیاں کی عرب میڈیا کی جانب سے کھیے گئے سوال پر سعودی شک کا بتانا تھا کہ وہ اب مزید شادی کا ارادہ نہیں رکھتے اتنی زیادہ شادیوں کی وجہ سے سعودی شہری ابو عبداللہ کو صدی کے کسیر الازدواز شک کا خطاب بھی دیا گیا